اسلام علیکم سکھ بھائی ہنو دیکھنے ہیں کہ بہت سارے سکھ دوستو سنگت کے بیٹیوں دیئے بہت بدیا لائد ہے ویڈیو دا آگاز کرنے تو ہی میں نو شہد آئے ہن تھوڑے امرض سردہ ریٹائر ایس بھی ملن واسطے آیا پہلے اس نے میں نو چٹھی لکھی سی چٹھی بھی بڑی لمبی چھوڑی میں تھا نو مل کچھ گلن کرنی آنے کچھ میرے سوال دیں پھر میں بھی انہوں لکھ دیتی جٹھی میں ایک ہے تم اٹھے آکے میں انہوں مل نہیں الور جٹھی اس نے پائیس جڑی میں تاریخ لکھی جڑا میں سمیں لکھیا واقعی سمیں دا قدردان اسے سمیں پہنچے کلی پہنچے میں سباوت کہہ بیٹھا کی پرشنے پڑے رو ہی گیا رو ہی گیا میں کہا ہاتھ دو گئی یہ تھی پرشن کرنا آیا سی ادھے گھنٹے تک رو ہی گیا پھر میں بولے میک تھڑا کچھ پچھنا سی تسی چٹھی چلکے پھر اچھی اچھی رو ہی گیا رو ہی گیا اس دے رونے دچ میں اتنا تک کہہ سکدا ربی رنگ سی کوئی جگت دچ نقصان ہو گیا بچھڑ گیا اس طرح دی کوئی گلنے سی ایسی کوئی گلنے سی پھر میں نالدی ساتھیا نو کہا میں چھلو لنگر چکاوے نانو ایک برکی پاندھے تے پھر زوار روزار اچھی اچھی روندھے پھلو کا ایک چھکیا جو پاندھے مینٹا چھکیا جا سکدا ہے ادھا گھنٹا لا دیتا رونا چھپوے تے برکی پاوے پھر روئی جائے پھر کہیں لگا میں کچھ بھی نہیں کہنا جا رہا میں کچھ بھی نہیں کہنا اور میں ارضکارا رنگ ہسے رنگ رو ہے اس رونے چا رنگ سی یہ تو میں تھوڑے کل دیکھیا میں کتھانوں کدھی سنگت چھ نہیں دیکھیا کدھا گھاری بیٹھا رہنا واد تو واد ٹی وی تے دربار سابدہ کرتن سن لینا تھوڑی کتھا سن لینا باقی سارا دنے پرماتما کدھی میں نو ہساند ہے کدھی رولند رنگ ہسے رنگ رو ہے کچھ شاعر کچھ صوفی تے کہیں دے نہیں اس طرح دے رونے دتوں ہزاراں جانا صدقے کیتیا جا سکتی ہیں قربان کیتیا جا سکتی ہیں خیر میں لم کامانا رونہ آوندہ ہے وچھوڑے دیج بھگت روندہ ہے پرتم وچھوڑے پھر ملاب دیج انتوسی آنکھوں کے ملاب کیوں رولاندہ ہے جدہ ملنا ہو جاندہ ہے تے مہاں انند پر آپت ہوندہ ہے اتنا جدی کوئی سیمہ نہیں تے او دے اندر ایک پسچہ تاب جاگ پہندہ ہے دکھ انی زندگی میں امیں گواہی ہے امیں گواہی ہے اتنا انند تے میں جنم تو مان سکدا سی امیں میں دکھی رہا تے بیاکل رہا پھر روندہ ہے ایس کر کے روندہ ہے ہسا کمزوری تے اندہ ہے وہ کسے دی کمزوری تے نہیں ہسدہ جد اس مہاں دی پراپتی ہوندی ہے اس مہاں رس دی پراپتی ہوندی ہے اس دے سامنے اپنی تُچھتا پرتیت ہوندی ہے میں تے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اے نامہاں انند اپنے تے ہسا اندہ ہے دنیا ہسدی ہے دو جیاں دی کمزوری تے بھگت ہسدے نے اپنی مجبوری تے رنگ ہسے ہیں رنگ رووے ہیں ہسدے نے دھنگرو رام داس جیدی ایک پنگ دیت پڑے سامنے رکھاں مہاراج کہنے نے ہر جن گن گاوت ہسے ہیں ہریدہ جن رب دے گیت گاندیاں گاندیاں ہس بے ہیں ہس بے ہیں کیوں جیسے جیسے پرماتمہ دے گن پرگٹ ہوندے نے اپنے آگن دکھائی دیں دے جیسے جیسے پرماتمہ دی مہانتہ پرگٹ ہوندی ہے اپنی کمزوری دکھائی دیں دے جیسے جیسے پرماتمہ دے گن پرگٹ ہوندے ہیں اپنا آگن دکھائی دیں دے وہ پھر اپنی کمزوری تے اپنے اگن تے اپنی مجبوری تے روندے ہیں ہس دے اپنی کمزوری تے اور خاموش ہو جاندے ہیں اندروں اس دے دھنواد جاگدے ہیں اے پربو تو اس کمزور بندے نو اتنی شکتی دے دیتی ایک اندکار دچھ ڈوبے ہوئے نو اتنا چاننہ دے دیتا ایک بیرس زندگی نو اتنی زندگی دے دیتی اور میں تے حیران سی جو میں پلسیاں دا ڈانگ ہوندے ہیں کیونکہ اکثر مجرمان آل پالا پہندے ہیں مجرمان آل ایک سجن جنہیں بڑیاں کتاباں لکھیاں ویواد دا وشاوی بڑیاں قوم دچھ اور بڑا کچھ شور شرابہ بھی ہویا اکال تخت تکوی کل پہنچی میرے نالوی پیس کرنا آیا سیاترل دچھ بیٹھے نے گیا نہیں بلویندر سنگ جی بولدیاں بولدیاں پھر کرخت ہو گیا صرف گالائیں نہیں کڑیاں کورا بولن لگتے ہیں میں کہا تسی گیاندیاں کتاباں لکھیاں کدھرے کدھرے گردواریاں جو بولدے بھی ہو اے بول جو تسی ان بولدے پھر ہو بیٹھے ہوئی گردواری جسی ایک گردواری جو بولن والے بول نہیں اے بول تسی اس طرح بولدے پھر ہو آخر قبولی کرلیاں اس نے کہتے ہیں سال پہ میں چورانوں ڈکھائتانوں پھٹ دا رہیاں مار دا رہیاں گالناں کھڑ دا رہیاں اور کی کراں میرا صبح بڑھنے دے ہیں تو میکہ پھر اے کھبول کرلو اے گندہ صبح تھوڑا بدلا نہیں ہے اجے صاف ستھڑا تھانوں رب نہیں ملے کی ہویا تسی کتاباں لکھ لیں اے گندے بول پھڑے کول نہیں ہے اور تھانوں اتنا بھی سنکوچنی میں گردوارے بیٹھاں اتنے افشبد اتنا کوڑا اتنا اوچھا اور اتنے پھکے بول تھانوں پتہ اونا چاہی دے چار گناہ زبان دے مننے گئے پھکا بولنا کوڑا بولنا ویرت بولنا مِتھیا بولنا لیکن اتنا کہن دے باوجود بھی جا دوز دے پھکے تھے کوڑے بول رکھے نا تھے اچھا اچھا بولن لگ پیا میک اپنی ہار ہے آپ پاہن کچھ نہیں بول دے تسی جو بولنے بولو کال جیڑا پلسی آیا ریٹائیڈ ایس بھی میں سوچے کہ دے اس طرح دہی نہ آگے کیونکہ انہیں اپنے لیٹر پیٹ پہ لکھ رہے رکھیا سی ریٹائیڈ ایس بھی ہلو بردچ میں نو چیٹھی آئی امرت سردہ واسی میں کہا ٹھیک ہے کوئی نید اسی میں نو ملنا تے تصویر میرے سامنے سی اس پھلسی دی جس نے بڑیاں کتاباں لکھیاں لیکن مون دا پھکا پند کوڑا پند گالی گلوچ اجے اس طرح دیئے جو میں تھانے چا بیٹھ کے اکردہ سی اس طرح ہی گردوارے نو تھانے ہی سمجھ لیندہ تے میں ایس سوچ دا سی کدھرے اس طرح دا نہ ہوئے میں صرف بیٹھا ہی آؤ دے پھول میں کہ دسو گر مکھا ادھا رونا نہیں تھا میں ایک شبد بھی نہیں کہہ سکے چلو ایک شبد دیکھیں گا ایک شبد بھی نہیں کہہ سکے روندہ ہی روندہ اٹھ کے چلا گیا پھر میں دیکھے آج تک کافی دیکھے نے جنہ دے ہاسے دے چلا بدا رنگ ہے جنہ دے رونے دے چلا بدا رنگ ہے جنہ دی خاموشی دے چلا بدا رنگ ہے رنگ ہسے رنگ رووے چپ بھی کر جائے پرواہ نہ ہی کسے کہری باج سچے نہ بے پرواہ ہوں دے پرواہ کسے دی بھی نہیں رکھتے بے پرواہ پرواہ نہ جڑ کے وہ بے پرواہ ہو جان دے گا ایسے منکھان دے ہر حرکت دچ پرماتما ہوں دے چاہے وہ کچھ بھی کریں اے بھی میں ارض کر دے ہیں ایسا منکجد بھوجن چھکرے ہوں دے ادلی بھوجن دا رس بھی راب دا رس ہے بائی گرداس کہہ رہے ہیں اپے بکھا ہوئے کے جاوے آپ رس ہوئی رس کس آپ بنائیں دا رس بچ رس گوئی اے پربو میں کس طرح من سکدا کہ تیری ہون تو بنا بھوجن سوادی ہو سکدا اگر نام جفدی ہو یا بھوجن بنایا جائے بانی پڑ دے ہو یا ڈال ساف کیتی جائے پرشادے بنایا جائے کئی گونا زیادہ رس بچند ہے اے بھی میں ارض کر دے ہیں لیکن جو بھی بھوجن دا سواد ہے ایک رسک منکنوں ایک جڑے ہوئے منکنوں وہ بھی راب دا رس پرتیتوں دے وہ دے لئے اندریان دا رس بھی پرماتم رس جو ہے بن جاند ہے اور جیون اس دا سپل ہو جاند ہے دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج نے وہ خسم دے بول جو سنے اناہگ ناد نو جو سنے اپنی پاون رسنا دے کے اپنی پاون آواز دے کے انو بار پرگڑ کیتا جو خسم دے جان نو انبھو نو بھاشا تو وہ اپنی دے گا جیسے محمد صاحب نے اربیج پرگڑ کیتا ہے کیونکہ وہ اربی جاندے سوا دو جی بھاشا نہیں بول سکتے سوا پراچین رشی بھونیا نے سنسکریت دیج پرگڑ کیتا ہے سری کرشن نے سنسکریت دیج پرگڑ کیتا ہے سنسکریت پرماتما دی بھاشا نہیں ہے محمد صاحب نے اربی دیج پرگڑ کیتا ہے اربی خدا دی زبان نہیں ہے شیخ صادی مولانا روم عمر خیام شمس تبریز حافظ انہاں نے اس آنبھونوں پرشن دیج پرگڑ کیتا ہے کہ فارسی خدا دی زبان نہیں ہے دھنگرو نانک دیو جی مہاراج نے بریج پنجابی سنسکریت فارسی اور دیش دیاں لوکل بھاشاں او دیج پرگڑ کیتا ہے پر جن ایو لکھے تیسر نائے اکھر دیج پرماتما نہیں آوندہ اے او دی بھاشا نہیں ہے انہاں اکھران دیج جو گیان ہے انبھو ہے اور پرماتماں گئے مہاراج کہندنے میرا نہیں ہے پانڈے میرے نے پانڈیاں دے جڑا پہجن ہے او تے ربدا پروسے ہویا میرا نہیں ہے پانڈیاں نال کوئی ترپت ہوئے گا خالی پانڈے کی کرنگے پیٹھتے بھرے گا بھوجن نال گروہ نانک کہندنے پانڈے میرے نے پہجن تے ربدا ہے جیسے میں آوے خسم کی بانی تیسڑا کریں گیان بے لالو اس طرح دا گیان ہو آپ کو بول نہ جاندہ میں نہیں جاندہ میں نہیں جاندہ اے انبھوی بول جو سن لیندہ تے سن کے انند ہو کے ماندہ انہوں بھگت کہہ دیندنے سند کہہ دیندنے بھرم گینی کہہ دیندنے اور جیڑا اس انبھو نوں اپنی زبان دیکھے اپنی باشا دیکھے اپنے اکھر دیکھے باہر پرگڑ کر دائے وہ پیغمبران شمار ہون دائے اوطاران شمار ہون دائے چاہے کبیر دی چاہے صدنے دی تے چاہے بھگت جائے دیو دی سب خدا دے وہ انہیں پرماتمہ دے بھگت انہ دی پکڑ دے چاہے انہ نے اس انبھو ناد نوں انہہد ناد نوں باہر پرگڑ کیتا ہے پراؤچین سڑے ریشی مونیاں نے سونی وند کیتی ہے کوئی انسا اوطار ہون دائے کوئی دو کلا اوطار کوئی چار کلا اوطار کوئی اٹھ کلا کوئی بارہ کلا کوئی چودہ کلا سولہ تو اگے نہیں گئے سری کرشن نوں رام نوں چھوٹا مندے نوں بارہ یا چودہ کرشن نوں چھوٹے پھر شری کرشن تے رام نالوں باقی ساریاں نوں تے بلکل ہی چھوٹا مندے نے کسے کسے نوں تے کہیں انسا اوطار انسا ماتر چھوٹا بلکل تھو کوئی انسا ماتر کم کرن آئے نے کسے ایک ادنوں اپدیش سندیش دین آئے نے تے پھر رخصت ہو گئے انسا اوطار یہ تے انسا ماتر نے یہ بھی انہ دی کہنی ٹھیک ہے انسا اوطار انس ماتر جیسے اے انگل میرا سارے دا سارا شریر نہیں ہے شریر دا ایک انس ہے انس اے انگل شریر دا ایک انس ہے انگ ہے انس ماتر اوطار پوراں اوطار نہیں ہے شریر ہاتھ نے پیر نے موہ مت کا ہے سارے اندرے نے کہنے پوراں شریر ہیں پر گستاخی مافت کمہ کرنے کسے دے دو پیر نہیں تو کندن شریر پورا نہیں کسے دا ایک ہاتھ نہیں شریر پورا نہیں کسے دیاں دو اکھا نہیں شریر پورا نہیں شاہد شاہد اپنو جیات ہوگے گا ضرور امرت شکان دے تیڑے پنج پیارے شامل ہوندے انگ ہینڈ نہیں شامل ہو سکتے شریر پورا چاہید مریاد مریاد دو میں اکھاں ہونیاں چاہید دو پیر ہونے چاہید دو ہتھ ہونے چاہید دل دماغ پوراں ہونے چاہید انگ ہینڈ نہیں چاہید تو میرز کرا وہ شریر ادھورا ہے باقی تے سب کچھ ہے نو پیر نہیں باقی تے سب کچھ ہے ہاتھ نہیں باقی تے سب کچھ ہے اکھا نہیں پورا اوطار پراجین رشی کرشن نو کہنے باقی سارے ہیں نو چھوٹا کہنے انسا اوطار دو کلا چار کلا چھ کلا چھ کلا اٹ کلا دس کلا بارہ کلا گرو گرن صاحب جی مہاراج دی بانی دا فرمان گرو عرجن دیو جی مہاراج دے بول سولہ کلا سمپورن پھریا کلا ہنر نو کہنے کلا جس کو لوگے کلا کار کلا کوئی اک بھی کلا کار اپنی کلا دچ پورا نپن نہیں ہو سکدہ کوئی کبھی نہیں کہہ سکدہ اس تو اگے کوئی کبھتا ہو نہیں سکدہ کوئی سنگیتکار کہہ نہیں سکدہ اس تو اچھی اور اگے دی کوئی گائیکی ہو نہیں سکدی ہو سکدی ہے اس تو بھی اچھی ہو سکدی پر جی دے اندر سولہ ترہاں دی کلا ہو جائے اور کلا بھی اپنی آپ پیچ پوری ہوئے تو پھر دنیاں دا پرباوت ہونا قدرتی سے گرو عرجن دیو جی مہاراج کہنے سولہ کلا سمپورن پھلیا انانت کلا ہوئے ٹھا کر چڑیا لکھ نہیں کروڑ نہیں انانت جو گنیاں نہیں جا سکدیا اوہ پرماتمہ جو اتنا وڈہ کلا کار ہے سڑے ہردش پرگٹ ہوئے ہیں پرگٹ ہوئے ہیں انانت کلا دا مالک بے شمار کلا دا مالک کلا تو جو ہے پہچان ہوندی سے جد اوہ پرگٹ ہوئے ہیں اتنا مہان کلا کار تو اس طرح دے پرشتو کلا اگر پرگٹ ہو سکی تو اوطاران دی شرینی چاہ جنگا ہے تو صرف اس کلا دا اس نے انانت مانے ہیں تے لین رہے ہیں انہوں بھگت کہتے ہیں گرمک کہتے ہیں برمگینی کہتے ہیں اوطار اوہ جنہیں پربودہ اناہد ناد سنیاں تے جگت نو سنایاں تے بہت پیاری سی تے انہیں جے ذکر ایک آرہے سی کہ جیڑا انسان ہے نا وہ ایک پانڈا ہے زبان جیڑی نا وہ ایک برتن ہے تے جیڑا رابدی نا جیڑی وہ کوئی زبان نہیں گی جو ہونے مسال مسلمان کہا دیں کہ اگر قرآن پاک یا اللہ دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑی زبان سی اوہ عربی سی یہ مطلب ہرگز نہیں کہ رابدی زبان اوہ عربی ہے رابدی زبان رابنو ہر زبان دی سمجھان دی ہے کیونکہ انہیں زبان پیدا کیتی ہے جس طرح کے مسکین جی نے کیا اوہ خالق ہے اوہ خالق انہی دیر تک نہیں ہو سکتا کوئی جنہی دیر تک سارے انہی بولی نہ سمجھ لگا ہاں جی انہیں کیا جی انگینت ہنرانہ مالک ہے کہ رابدی کول بے شمار ہنرنے انہیں دیتھرو انسان چے پرگڑ ہندہ ہے مطلب کہ انسان تے اپنا انسان چے اندی اندی صفت پیدا ہندی ہے صفت پیدا ہندی ہے اس تو بعد انہیں ایک کہانی بیان کی تھی کہ جو ایک ایس پی اوہ مسکین جی نوہ ملنا ہے تے اوہ آکے روئی جا رہنے کہنے ہیں کہ اے کوہور انہیں پہلے گال سنایی کہ میں ایک کوہور پلیس ہارے روئے ایک دفعہ ملیا گور دوارے جو تے اوہ مندہ بولی جاندہ سی مطلب کہ انہیں حالانکہ کتابہ بھی بہت لی ہی ہیں سی سارا کوئی سی لیکن مندہ بول دا سی تے میں انہوں کیا کہ یارے تیری زبان دی وجہ کی ہے تے انہیں کیا جی میں ساری زندگی تھانے آجی گزاری ہے چورا مجرمانہ تے میری زبان چاہے فرق نہیں آیا تے مسکین جی کہندے کہ میں انہوں پھر ایک گال کی تھی کہ تے نو پھر صاف سترا رابدی نہیں ملیا تے کہندہ کہندے کہ میں ان اسے ایس چیز نو ذہن چرا کہ جو دوسرے اسپی نو ملیا لیکن او انہوں روئیہ چینج سی انہوں صحیح رابدی پہچان ہوگی سی تے او روئی جا رہا سی انہوں دنیا داری ختم ہوگی سی تے جیڑی یہ اگر انسان نو راب میل جاوے تے پھر انہیں جو دنیا داری ختم ہو جان دی ہے تے جیڑا گالی گلو جو زبان دے گناہ ہاتھ دے گناہ اکھاں دے گناہ اے بندہ کرنا چھاٹ دیں دا جیڑیاں اے پانجر مندیاں حسان ہیں جس جیڑے جیڑے بھی گناہ کار ساکتا ہے انہاں تو بچان دی کوشش کرتا ہے تے 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 میں تے ایک کہاں گا کہ گیانی سنٹ سے مسکین جی جتنیاں ہی کتھا ہوں دیا نے انہاں دے بچ کوئی علم ہوندہ ہے نولیج ہوندہ ہے تے بہت اچھا لگ دا ہے انہاں سنن کے تے اسی وجہ تو اسی ننیاں کتھا گاہیں 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 سننے رہنے بار بار اکسر لوگ یا میں تھے تو اڈے چینل دے رہا ہی میں کہہ دیں اکسر لوگ کہہ دیں کہہ دیں جی یار کہ تُسی تاں سنن دے ہو کہ جی تو انہوں یہ تو یوٹیوب تو کوئی پیسے مل دے رہے میں تو انہوں اسی اپنے سکرین شارٹ بھی پیس ہاکنیاں اسی مونٹائزیشن کئیاں ویڈیو دے بہت ساری ویڈیو دے آن ہی نہیں کار دے کئیاں دے ویسے بھی کلیم ہوندہ وہ اسی انہوں دے تو ایک رپیہ بھی نہیں کما ساکتے تے اگر اسی پیسے کمارے ہونا دوستو تو انہوں میں تساں تے اوہ اور بہت سارے چینل اوہ کام کار دے بہن جی اوہ کار دے بہن انہوں لوگ پرموٹ بھی کار دے انہوں ویوز انہوں دے دے لے اپنے اگر ایک ویوز دے نا ست شنگ مسکین جی دی کتھا دے انہوں دا سو ویوز دے اور دوسریاں دے جس طرح جنہیں حلاتے آدھراتے ویڈیو دے ہیں گانہ میں جانے جنہیں گناہ دے گانے یا کوئی اوہ جنہیں ویڈیو دے باقی کہان دا مطلب یا دوستو اے وے کہ از تسی ساڑے چینل تو بہت سارے لوگ نے جوڑے آدھنے کے ساڑھی زندگی بدل رہی ہے اسی تو اڈے نال کتھا سوننے ساڑھی زندگی بدل رہی ہے ساڑھی بھی بدل رہی ہے گل اے وے کہ اسی ایک کتھا نو لبنے یا انہوں سوننے یا کینٹہ پندرہ وی منٹ ادھا پونہ کینٹہ سوننے یا تے انہوں کچھ چیزیں سا نو یاد رہا یعنی اگر جیڑیا چیزیں سا نو نہ یاد تے ساڑکو اگر کوئی گلتی کتھا ہی ہو جاوے تو دوستو سا نو ماف کریا جے کیونکہ انسان گلتی دے کتھا ہی دے کوشش کرنے ہیں کہ انہوں آسان الفاظ بیاد کرنے ہیں پھر کوئی پھر کوشش کرنے ہیں باقی دوستو سپرچول کوئی ویڈیو جیڑیا ہوں انہوں زیادہ سینڈ کریا کرو کیونکہ وہ گانیاں گونے آلیاں سی ویڈیو نہیں سونتے نہ بنا نیاں یعنی کہ گانے ہو گئے ڈرامے ہو گئی کوشش کرنے کرو کہ ایسی چیز جیڑی سا نوی را بنا جوڑے تو نوی را بنا جوڑے اس طرح یہ چیزیں سینڈ کرنے کرو کیونکہ انسان زندگی نہیں مقصد ہے کہ ان دن آل جوڑ جائیے ان دن آل وہ ٹوٹے ہوئے ہیں ان دن آل دوبارہ جوڑ جائیے میں نے نمی ویڈیو دینا اپنا خیارکھائی دوستو اللہ نگے بان